موسیقی 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 ایک مہینہ جمادی الثانی کا اور ایک مہینہ ربی الآخر جیسے ربی الثانی بھی کہا جاتا ہے اللہمہ مجلسی اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ربی الثانی کے مہینے میں تین تاریخیں امام حسن عسکری کے بلادت کے بارے میں کہیں جاتی ہیں ایک چار ربی الثانی پیر کا روز ایک آٹھ ربی الثانی اور ایک دس ربی الثانی اللہمہ مجلسی کے بقول اور شیخ عباس کمی صاحب مفاتی الجنان کے بقول زیادہ مشہور تاریخ جو امام حسن عسکری کی بلادت کی ہے وہ آٹھ ربی الثانی اور اگرچہ کہ ہمارے یہاں پر جو ہندو پاک کے اندر جس تاریخ کو زیادہ بنایا جاتا ہے امام کی بلادت کی تاریخ کے طور پر وہ دس ربی الثانی ربی الثانی کا مہینہ بلاخر گیاروے امام کی بلادت کا مہینہ ہے اور پچھلے ہفتے کے اندر چاہے چار تاریخ کہیں چاہے آٹھ تاریخ کہیں چاہے دس تاریخ کہیں یہ تاریخیں گزر گئی جو امام سے منصوب تھی اسی مناسبت سے یہ بہتر و مناسب سمجھا گیا کہ ویسے ہی کچھ آئیمہ علیہ السلام کا تذکرہ صرف ان کی بلادت اور شہادت کی حد تک ہی محدود ہو کر دی جاتا ہے تو لہٰذا بہت مناسب ہے کہ کم سے کم ان تاریخ میں جو امام سے منصوب ہیں اس میں امام کا تذکرہ ہو اور ان کی سیرت سے متعلق و دو کو پیش کیا جائے درود پڑھے محمد علیہ السلام اس مقتصر سی تمہید کے بعد اس بات کو عرض کیا جائے عزان محترم کہ گیارم امام اپنے اجداد کے ساتھ جس میں ان کے والد اور ان کے دادا یہ تینوں شامل ہیں ان کے لئے خاص خصوصیت تھی اور اس خصوصیت کے بنا پر ان کی جو کنیت تھی وہ ابن الرزا تھی ابن الرزا یقیناً اگر آپ اس کا سادہ سا ترجمہ کریں تو یہی یہ کہ امام الرزا علیہ السلام کا بیٹا عربی زبان میں جب کسی کا بیٹا ظاہر کرنا ہو تو اسی انداز کو اپنایا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب یعنی ابی طالب ابو طالب کا بیٹا علیہ السلام تو اسی اعتبار سے ابن الرزا کا مطلب کیا ہوا رزا کا بیٹا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام رزا کا بیٹا کہا جو جانا چاہیے وہ امام جبوال امام محمد تقی علیہ السلام کو کہنا چاہیے دروت پڑے محمد و علیہ محمد مگر تاریخیں بتا کی ہے کہ آٹھوے امام نے کچھ اس طرح کا وقت گزارا اور کچھ اس طرح سے امام کی شہرت ہوئی دونوں کے یہاں پر دوست و دشمن دونوں کے یہاں پر کہ امام اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے مقرب قرار پائے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اس سے منصوب و روایت موجود ہے کہ چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے سن 148 عجیل شہوال کا مہینہ تھا بعض توالی ایک میں پندرہ شہوال ہے بعض میں پچھش شہوال ہے اور اگیاروے امام کی ولادت ہوئی ہے اگیارہ زیقادہ سن 148 جلی اس کا مطلب ہی کہ کتنا فاصلہ نظر آتا ہے شہوال کے بعد مہینہ ہے زیقاد کا یعنی امام اپنی زندگی میں اگر امام کی زندگی میں پچھش شہوال کہے جائے تو ایک مہینے کا عرصہ بھی نہیں تھا ایک مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا تھا جب امام رضا کی ولادت ہو نہیں تھی مگر وہ اپنے اس بیٹے کی اپنے اس کوتے کی ولادت کا کمانہ دے سکے تو ایک لفظ اور ایک جملہ کہہ کر گئے کہ کاش کہ میں عالمِ عالمِ محمد کا دور دیکھتا یہ عالمِ عالمِ محمد کو دیکھتا تو یہ ٹائٹل جو آٹھوے امام نے کو دیا گیا چھٹے امام کی طرف سے اس امام کی طرف سے جن کی اتنی علومِ عالمِ محمد کو پھیلانے میں صحیح اور کوششیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارا پورا مکتب امامِ صادق سے منصوبوں کے مکتبِ جعفری بن گیا جس سے زیادہ کسی امام کو علومِ عالمِ محمد کو پھیلانے کا موقع نہ ملا وہ امام اگر کسی کو عالمِ عالمِ محمد کہے تو اس کا مقام وہ اس کی عظمت کو سمجھیے لہٰذا اگر اہلِ وید کے مقام عظمت میں کہا جائے ان کی نگاہ میں تو امام کا مقام آٹھوے امام کہیے اور اگر دشمنوں کے اعتبار سے کہا جائے مخالفین کے اعتبار سے کہا جائے تو آٹھوے امام کو اپنے وقت کے اندر مامون الرشید نے حکومت وقت کی پیشکش کی یعنی خلیفہ بنی کی پیشکش کی جب امام نے خلیفہ بنی کی پیشکش کو ٹھوگرا دیا تب اس نے دوسری پیشکش کی جو ولی اہد کی عام طور پر بہت سارے افراد اس بات کو نہیں واقف کہ وہ سمجھتے کہ شاید ڈائریکلی امام کو ولی اہد بننے کی پیشکش کی ولی اہد ایک اہم عوضہ ہوتا ہے ولی اہد کا مطلب کیا ہے یعنی کوئی بادشاہ ہو جو اپنے بعد کسی بادشاہ کو مقرر کرنا چاہتا ہے اپنی اولاد میں سے تو جسے تعیون کرتا ہے اسے ولی اہد کا جاتا ہے اہم عوضہ ہے لیکن پھر بھی خلافت کا اور حکمرانی کا عوضہ تو نہیں ہے امام کو پہلی پیشکش کی گئی وہ خلافت کی پیشکش کی گئی امام نے انکار کر دیا دوسری پیشکش امام کو ولی اہدی کی گئے امام نے اس سے بھی انکار کر دیا اب اس کے بعد اس نے امام کو تہدید آمیس اور دھمکی آمیس الفاظ میں کہا کہ اگر آپ نے اس عوضے کو قبول نہ کیا تو پھر میں آپ کے لئے ہلاکت کا باعث بن جاؤں اب یہ موقع پیش آیا کہ جہاں پر بدگر عالم کی جانب سے حکم تھا امام نے اس عوضے کو قبول کیا لیکن اس عوضے کو بانج کر کے قبول کیا بانج کر کے قبول کیا کا مطلب کیا ہے امام نے اس سے کہا کہ نہ میں کسی طرح کو کسی شخص کو نصب کروں گا نہ کسی کو عزل کروں گا یعنی میرے اختیارات میں یہ نہیں ہوگا کہ کل کو یہ کہا جائے کہ یہ آپ کا آدمی ہے نہ ہی میں اس بات کا ذمہ دار بنوں گا کہ اگر کوئی فرد تیری نگاہ کے اندر ناکارہ ہوگا تو اس سے معذول کروں گا کہ مجھ سے کہا جائے کہ آپ نے اسے معذول کیا یعنی کسی قسم کے سرکاری معاملات میں مداخلت جو ہے وہ میں نہیں کروں گا اسے کہتے بانج کر کے کسی عوضے کو قبول کرنا امام نے اس انداز اس عوضے کو قبول کیا عجیدان محترم اب جب اس عوضے کو قبول کر لیا تو معمود الرشید نے امام کے نام کا سکہ رائچ کیا اور معمود الرشید نے جو بنو عباس کا لباس تھا سیاہ لباس اسے تبدیل کر کے سبز لباس کے اندر تمام بنو عباس کو اس سرکاری لباس جو ہے وہ اب سبز کرا دیا گیا یہ سارے احتمام کیے گئے آنٹوے امام کے لئے جس کی وجہ سے اب آنٹوے امام سرکاری سطح کے اوپر بھی ایک اہم شخصیت بن گئے اگرچہ کہ امام کی ذات میں ان تمام چیزوں کے بعد اس قدر انکساری ہے کہ شیخ عباس حکومی سیرت امام رضا علیہ السلام میں ایک واقعہ تشکیل کرتے اور یہ خود اہلِ مہت علیہ السلام کی بارگاہ میں جس انداز کی زندگی کو اہلِ مہت کے چاہنے والے کو گزارنا چاہیے ان کے لئے درس یہ گیار میں امام کے اقوال کے اندر ایک قول بھی نظر آتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسد سے بچنا چاہتا ہے حسد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں دو چیزیں ہیں جو آج کے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے سوچا کچھ اور جاتا ہے مگر مسئلہ یہ ہوا کرتا ہے وہ یہ کہ اکثر اور بیشتر انسان کہتا ہے کہ ہم کسی غیبی کسی آسیبی کسی نہ دیکھنے والی مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے کوئی جو نہ دیکھنے والی مصیبت ہے کہ انسان یعنی اب کئی قسم کے نام اسے دیتا ورنظر آتا ہے کوئی کہتا ہے کسی جگہ پیر پڑ گیا ہے کوئی کہتا ہے جنات ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے فلا چیز ہو گئی ہے یعنی شاید سو میں پانچ فیسر بھی اس طرح کے واقعات یعنی حقیقت نہ ہو مگر آج کے معاشرم میں پچاس فیسر سے زائد اسی طرح کے خیالات میں اسی طرح کے تباہامات کے اندر اور اسی طرح کے مسائل میں انسان گرفتہ نظر آتا ہے اور ان کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے جسے سوچا اور سمجھا کچھ اور جاتا ہے تو حقیقت ہے وہ دو چیزیں ایک بدنظری اور ایک حسد اور یہ دونوں میں سے بدنظری وہ چیزیں جس میں ایک شخص خود کا کردار منادے سے حسد وہ چیزیں جس کے اندر ہماری اپنی کوتاہیہ بھی ہوتی جس کے بنا پر دوسرا فرد اس حسد کا قائل ہو جائے کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اپنی آسائش کو اپنے انداز کو اس طرح کا ضائع کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے آس پاس کے جو پڑوس اور رشدار ہے اُسے وہ کم حیثیت ہونے کے بنا کے اوپر اس سے حسد اُبتلا ہو جاتے ہیں روایات میں اس کا حل بیان کیا گیا ہے دو حالیں جسے میں پیش کرنے کے بعد گفتوب آگے بڑھاؤں ایک حال یہ ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اپنے گھر میں خوشحال ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کے باوجود بھی کہا گیا ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی اچھا پھل لے کر آتا ہے اور روایت کے الفاظ اس طرح کے اگر پڑوس پہ نہیں دے سکتا تو کم سے کم اس کے کچھرے ایسے مقام پہ نہ پھیکے کہ پڑوس کے بچوں کی نگاہ اس پر پڑے اور وہ حاصلت میں اُبتلا ہو جائے یہ کیوں کہا گیا تاکہ آپ کے آسائش کو دیکھ کر کوئی کم حیثیت بلک فرد اس کی وجہ سے تکلیف میں اُبتلا نہ ہو جائے اور وہ تکلیف میں اُبتلا ہونے کی وجہ سے آپ کی چیزوں کے جانے حاصلتہ نہ نگاہ سے دیکھیں حسد کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر موت کا بھی شکار ہو جائے تو تاجیب نہ کرنا اس کے بعد رشتداروں کے معاملات خود اہلِ بیت علیہ السلام کی اقوال ہیں کہ تم حتیٰ یہ کہ امام نے اس فرد کو تلعہ اتنے زیادہ حارسی اور عاصم ابن زیادہ حارسی یہ دو کردار ہیں جو جنگ جمل کے اندر کے واقعات کے اندر نظر آتے کہ جب امام بسرا پہنچے جنگ جمل کے لیے پہنی جنگ تھی مولا کائنات کی ظاہری خلافت پہ آنے کے بعد جنگ اختتام کو پہنچی مولا کائنات کو خبر دی گئی کہ اسی شہر میں ایک مرد مومن ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے مگر وہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نوہ پایا آپ کے اپنے بیمار ہونے کی بنا پر امام نے کہا ایک مومن کہا کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کے آیادت کو چلو مولا کائنات اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے آیادت کو گئے اس کا گھر دیکھا بہت بڑا تھا عالی شان گھر تھا نہجب بلا گا کہ اندر گالی من خطبہ نمبر ایک سو نو ہے جس میں تین جملے مولا کائنات تو اسے مخاطب کر کے کہیں اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ جملہ تھے کہ جو گویا قیامت تک کے لیے تمام دولت من طبقے سے مولا کائنات کے مخاطبوں کے الفاظ ہیں اور اس کے بعد سات جملے مولا کائنات نے کسی اور کانٹیکس میں کہے ٹوٹل دس ستروں کا دس جملوں کا یہ خطبہ ہے تین جملوں میں مولا کائنات نے جملہ کیا کہا اے آسیم اتنے بڑے گھر کی تجھے اس دنیا میں ضرورت نہیں تھی ایک ایک لفظ پہ گوھر کیجئے اتنے بڑے گھر کی تجھے اس دنیا میں ضرورت نہیں تھی یعنی تجھے اتنے بڑے گھر کی ضرورت آئی ہی مگر آخرت میں پھر مولا نے فرمایا لیکن ہاں اب جب تُو لے چکا ہے تو اس بڑے گھر کو ذریعہ بنا اس مقام پر اس سے بڑے گھر کو حاصل کرنے کے لیے اور پھر مولا کائنات جب فرمایا کہ اپنے گھر کو ذریعہ بنا کہ تیرے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلح رحمی کر انہیں اپنے اس گھر میں دعوت دیں یعنی یہ ایک حق ہے کہ اگر کوئی صاحب سروند رشتہ دار ہے تو وہ اپنے ایسے رشتہ داروں کو جو کم حیثیتیں اپنے گھر میں بلائیں اپنی نعمتوں میں انہیں شریک کریں فرمایا اس کام کی وجہ سے تم حسن سے بچ جاؤ گے جب وہ تمہاری نعمتوں میں شریک قرار پائیں گے تو انہیں اسے لگے گا کہ یہ مال فقط تم نے اپنے حد تک محدود نہیں رکھا تمہیں اپنے ساتھ اس میں شریک کر لیا تو یہ دو انداز ہیں جو اہلیوینت علیہ السلام میں سکھائے کہ اگر انسان حسن سے بچنا چاہتا ہے ورنہ فرمایا کہ یہ حسن وہ بیماری جس کی وجہ سے اگر وہ موت سے بھی ہم کنار ہو جائے تو تاجب مت کرنا انسان کو حسن کی نگاہیں اس طرح سے خوا جایا کرتی بلاخرہ ازار مہترم آٹھوے امام نے اپنی زندگی بتایا کہ حسن کا ایک انداز یہ کہ انسان اپنے مزاج میں توازو و انکساری لے کر آئے کہ متوازے اور منکسر شخص سے زیادہ بہتر کوئی اپنے آپ کو حسن سے نہیں بتا سکتا یعنی مال ہے اس کے باوجود جب لوگوں سے ملتا ہے تو اس سے قبل کہ لوگ اسے سلام کرے وہ لوگوں کو سلام کیا کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے اپنی جگہوں کو خالی چور دیا کرتا ہے کہ مجلس اور محفل میں جب آتا ہے تو انتظار نہیں کرتا ہے کہ بہترین جگہ ملے کہ بلند یا پس جو مقام اسے ملتا ہے وہ اسے اپنے بیٹھنے کے لئے انتخاب کر لیتا ہے اسے کہتے ہیں متوازے شخص تو حیزان مہترم آٹھویں امام کا توازو کیا تھا شیخ اعباس حکومی کہتے ہیں کہ بلی اہد بننے کے بار شہر مرو کے اندر جسے آج آپ مشہد مقدس کہتے ہیں یہ دار حکومت تھا معمون کے دور میں اس علاقے کے اندر امام اپنے جب گھر سے نکلتے تھے تو یقین ان اس سرکاری عوضے کی وجہ سے پروڈگول چلتا تھا امام مگر امام سادگی کے ساتھ اپنے کام پر نکل جایا کرتے تھے اور ایک ایسے کام کے جانب جو اس شہر کا عام نوم معمون تھا مگر آج لوگ اس بات کے عادی نہیں ایک زبان ہے تھا بزرگوں سے آپ پوچھیں کہ ممکن ہے کہ آپ نے اپنے بچپنے میں دیکھا کہ پہلے گھروں کے اندر بھی ٹویلیٹس نہیں ہوا کرتے جب ایران سفر زیارت کے لئے بھی جاتے تو وہاں بھی جو مسافر خانے ہیں پرانے وہ آج بھی اس نظام ہے کہ ان کمروں کے اندر ٹویلیٹس نہیں ہوا کرتے نہانے کا اور بلڈنگ یا گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا پورے محلے کے اندر ایک ہمام ہوا کرتا تھا جو کومن بات کہلائے کرتا تھا سارا شہر اسی میں جمع ہوتا تھا مردوں کے لئے انتظام ہوتا تھا خواتین کے لئے بھوا کرتا آٹھوے امام سے متعلق یہ روایت موجود جسے جسم کے اوپر موجود مل ختم ہو جائے اب اس کا ہاتھ اپنی کمر اور پوش کے جانب میں ہی جا رہا تھا امام وہ موجود تھے وہ تو نہیں پہشان دیتا کہ کون ہے کہ اے شرح کیا تو میری مدد کرے گا اور اسے اس کے ہاتھ میں کیسا دیا جو صفائی کرنے کا عالی تھا اور کہ میری کمر پر رگڑ دے امام نے ذرا برابر نہ مو بنایا نہ ادھر دیکھا نہ بودھر دیکھا نہ کسی فرد کو آواز دی کیسا لیا اور اس کی کمر پر رگڑ شروع کر دیا لوگ جمع ہونا شروع ہوگئے اور جو امام کو ولی احد ہونے کی اعتبار سے جانتا تھا اس اعتبار سے اس شخص کو سنانا شروع کی امام نے سب کو روح دیا وہ شربندہ ہوا کہنے لگا فرزند رسول مجھے خبر نہیں تھی آپ مجھے بتاتے میں آپ سے کبھی بھی یہ ذرمت آپ کو نہ دیتا امام نے جملہ کہا فرمایا انسان ہی انسان کی کام آیا کرتا ہے یہ جملہ پہ گوھر کیجئے دیکھیں امام انسان سے بڑھ کر مسلمان مومن امیر المومین اپنے اعتبار سے یعنی اس عہدے پر موجود ہیں کائنات میں اس وقت زندوں میں کوئی بھی امام سے بڑھ موجود نہیں تھا اور ظاہری اعتبار سے مولی اعتبار مگر کسی عہدے کو امام نے کسی مخلوب کی خدمت کرنے کے معاملے کے اندر رکاوٹ نو محسوس ہونے دی اور جملہ کہا کہ انسان ہی انسان کی کام آیا کر اور یہ جملہ شیخ اباس کمی نے لیا اور اسی جملے کی زیل کے اندر کہا جو اہل بیت کی صحی صیرت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے چاہے وہ کسی مرتبے کو پہنچ جائے اس کی صیرت میں یہاں حصہ نزل آتا ہے اور انہوں نے پھر مقدس اردبیلی کا واقعہ اس کے زیل میں لکھا مقدس کون ہے کہ خدا نے انہیں یہ مقام اور شرف عطا کیا ہے کہ آج امیر المومنی کے جو حرم کا احاطہ ہے جو ایکچول امیر المومنی کی قبر کا احاطہ ہے اس قبر کے احاطے میں جو چرم شخصیات کو دفن رنے کا موقع مل اس میں ایک مقدس اردبیلی اور جو بھی امیر المومنی کی زیارت پہ جاتا ہے وہ مقدس اور مستحب کے کوئی کام انجان نہ کی نماز شب کے لئے جب دول ڈالا کرتے تھے تو دول کے اندر سونے اور چاند ہی نکلایا کرتے تھے تو واپس دکھوئے میں ڈال دیتے تھے اور یہ کہہ کر واپس کیا کرتے تھے کہ مجھے شب نماز کے لئے پانی چاہیے سفر کر آیا تھا ایران کا بادشاہ تھا اور اس دور کا ایسا بادشاہ تھا کہ ایران ایران کو نہیں ایران بھی ایران میں شامل تھا افغانستان بھی ایران کی حکومت میں شامل تھا اتنی بڑی حکومت کا شخص جس نے امام حسین کا روزہ بنایا مولاي عباس کا تاکہ میں ان کے مشورے کے تحت حکومت کرو انہوں نے شیخ بہائی کوپ نام تجریز کیا یہ اس دور کے واقع مقدس نجف سے نکلے کربلا کے راستے پر اور ایک مقام کے اوپر کافلہ ٹھہر گیا مقدس اپنے لباس کو بھونے کے لیے نیچے نہر فراد کے اندر کر گئے اپنا لباس دھو رہے تھے ایسے میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اپنا لباس دھو رہے میرا بھی دھو دیجئے گا سفر میں ایسا ہوتا انسان ایک دوسری کی اس طرح سے کام دیتا ہے مقدس نے کچھ نہیں کہا وہ لباس لیا اس لباس لباس دھونے لگے تو لوگوں نے ایک مرتبہ اسے برا بھلا کہنا شروع کی ہے وہ نہیں جانتا مقدس شرمندہ ہوا مقدس کے پاس آیا کہ آپ اپنا لباس دیے دیں مقدس شیخ عباس حکومی کہتے وہ ہی جواب دیا جو اپنے مولا آقا آٹھو ایمان کی سیرت سے انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا تھا فرما انسان ہی انسان کے کام آیا کرتا درود پڑھے محمد آلی انہیں عجیب بات یہ کہ آج ہمارے گھروں میں بہن بھائیوں کے درمیان بھی یہ رواج موجود نہیں یہ ختم ہوتا جا رہا ہے اگر آپ اس سے پانی مانگ تو اس طرح کا مزاج نہیں بنا پاتے جس کے بعد جب یہ بڑے ہوتے تو یہ پھر ہم نے چوتھے امام کی سیرت میں سنا ہے مگر آج بھلا بتائیے ہم میں سے ہر ایک کی سریش میں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں انسان جب کافلے کا تعیون کرتا ہے تو کس کافلے کو جس میں کوئی نہ پہچان تاؤ جس کافلے کے اندر امام کو ظاہر بیت اللہ کی خدمت کرنے کا موقع ملے آج میں چوتھے امام تصور کیجئے خالی منزل مسائل پر پڑھ بھول کیوں جاتے جن کا جسم اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ جب پانچے امام انہیں حصل دے رہے تو اس وقت ان کے گردن پر موجود توق کی وجہ سے اب بھی گوشت موجود نہیں تھا اتنے لاغر جسم کے باوجود جو خدمت انسانیت کا جذبہ لے کے رکھے ہوئے جو اہل مہت علیہ السلام کی بارکہ سے ملتا ہے اہزار مہترم یہ اگیار امام کی زندگی کے اندر ایک کول انکہ ہیں اور اس کول کے دور سے امام فرماتے کہ ایک شخص کے خوبیہ جتنی بھی جمع ہو جائے اس سے ورکر کوئی خوبی نہیں کہ وہ باییمان ہو اور اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اس کا مددگار بن جائے باقی ساری خوبیہ اپنی جگہ پر اور چوتھے امام میں تو عجیب انداز اس کو الیویرٹ کیا امام فرماتے قیامت کے دن سب گناہ معاف ہو جائیں گے بلکل مفات جا کے شیخ عباس کمی نے جو سیرت کی کتاب لکھی اکثر اور بیشتر مقامات پر جب سیرت کی گفتگو ہوتی تو میں اس کتاب کا حوالہ کے اندر سیرت عیمہ کے اوپر شیخ عباس کمی کی کتاب احسن المقال جو فارسی زبان میں کتاب منتحل آمان کی اس کا ترجمہ ہے یعنی ختمی مرتبت کی زندگی سے رہ کر زمانے کے امام کی زندگی تک کے حالات کو انتہائی خوصوری کے ساتھ اقوال بھی تحرین ہے جن کے مختلف مقامات کے اوپر امام زادگان کی زیارت پہ جاتے مگر انسان جاتا ہے تو اسے پتا ہی نہیں ہوتی کہ وہ جس کی زیارت کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے تفصیل سے حالات دیکھئے اور اس کے بعد زمانے کے امام کے تذکرے کے بعد انہوں نے پھر تاریخ خنفہ کے تذکرہ کیا اور خلیفہ اول سے لے کر بنو عباس کے اختتام تک تمام بادوشاہ کو تذکرہ کی تفصیل کے ساتھ اس دور کے تمام علماء اور صاحب حیث افراد کے حالات کے دوار سے وہ چوتھے امام کی سیرت کے بعد جب اخوال کو لکھتے افتدائی پہلے اور دوسرے جملے پہ روایت نقل کرتے کہ قیامت کے دن پر وردگر عالم اپنی وارگاہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بگر دو گناہوں کو معاف نہیں کریں بہرا گناہ کا تقیئے کو چھوڑ دینا جس کی وجہ سے تمہاری وجہ سے چاہے تمہاری جان کو یا کسی اور مرد مومن کی جان کو خطرہ ہو گئے اور دوسری چیز مومنی کی رعایت کو نہ کر لے باز اوقات لگتا یہ مستحب ہے مگر عجیب روایت اور اسی روایت میں اپنے گفتوک میں اقتدام تک پہنچا ہوا اور یہ بھی آٹھوے امام کی صیرت کے باب میں شیخ عباس حکمی نے نقل کیا کہا کہ حضرت خزر علیہ سلام حضرت خزر علیہ سلام کو پرودگار عالم میں یہ توفیق تھی کہ حضرت خزر جو ذلکرنین کے زمانے میں ان کے درباری تھے عالم تھے ذلکرنین کے زمانے بطور عالم وہ اپنی خدمت کو انجام دیتے ذلکرنین کے سفر میں ربان ہوئے حضرت ذلکرنین آب حیات کی تلاش میں تھے وہ آب حیات ذلکرنین کی جگہ پر خزر کو مل لیا حضرت خزر نے اسے پانی پیا اور پرودگار علم اب انہیں وقت معلوم تک کے لئے زندگی عطا کی ہے اور وہ زندگی جس میں زمانے کے امام کی اس غیبت میں بھی اگر کوئی شخصیت ہے جو ان کے لئے انس طبائز بنتی ہے جب ان کا دل گویا بھر آتا ہے اس تنہائی کی زندگی سے تو حضرت خزر ان کے لئے معنوس بنتے اور ان کے ظہور کے بعد ان کے مددگار بنے گی حضرت خزر علیہ السلام کو جب ہوتے ایک شخص پریشان تھا اس نے حضرت خزر کے سامنے ہاتھ کو پیلا دی ہے حضرت خزر کے بعد دینے کو کچھ نہیں تھا شیخ عباس قرمی نے کہا ایک مرتبہ کہ حضرت خزر نے کہ مجھے لے جا کے بازار میں بیج دو اب سوچ کہ کس مقام پہ جا کر ہمیں کسی مومن کی مدد کرنے کو بتا رہے اتنے پیٹ ویلیوز بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس مقام تک نہیں پہنچے تو جہاں تک پہنچ سکے کم سے وہاں تک تو کوشش کریں سرف نظر نہ کریں لا پروائی نہ کریں اس کام میں کوتائی نہ کریں کہا کہا مجھے لے جا کے بازار میں بیج دو اور جو رقم تمہیں ملے اس سے تم اپنی ضرورتیں استعمال کرنے کہنے لگا کیا ہو گیا حضرت خیزر باریش ایک بزرگ بڑے کی شکل میں تھے کہا اتنی بزرگ شخصوں میں جا کے بازار میں بیج دو نہ میری عقل دوارہ کرتی ہے اور میری مردانگی بات کی جانتی تھی کہ لیکن میں تمہیں اجازت نہیں اب حکم دیتا ہوں مجبور ہوا اس نے حضرت خیزر کو لے جا کے بازار بیج کیا جو قیمت آئی اس نے اپنے کام میں لے کر آیا اب حضرت خیزر نئے مالک کے گھر پر گئے در پہنچے وہ کوئی کام ہی نہیں کراتا حضرت سمجھ اس نے نیکی ایک مرتبہ حضرت خیزر نے جب بہت اسرار کیا تو اس نے کہا میں ایسا کام تو یہ کر ہی نہ سکھے اس کا مرتبہ دوبارہ کبھی سوال ہی نہیں کرے گی تو یہ بہت بڑے اس نے کہا یہ پتھر بڑے بڑے اس سے میرے لئے دیوار بنا دو صبح گیا شام دیوار بنی دی پریشان ہو گیا کہنے لگا یہ کسی عام آدمی سے اٹھانا ممکن نہیں آپ نے اس سے دیوار بنا لی کندوں میں گر کے کہنے لگا آپ کچھ اور ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا معاملہ کیا ہے تو حضرت خیزر نے اسے اپنی پوری رودہ سنائے اس نے حضرت خیزر کو آزاد کیا حضرت خیزر نے اس موقع پہ جملہ کا اور آٹھ کا امام نے جملے کو پور کیا فرمایا کہ قیامت کے دن میں وہ شخص کہ جب اس کے سامنے کوئی فرد ہاتھ کو پھیلا دے اور وہ خدا کا واسطہ دے اور وہ پورا کرنے کے باوجود اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے کا قیامت کے دن اسے اپنی ساری خوصورتی سے محروم کر کے ایک دھانچے کی صورت میں کھڑا کیا جائے اور ساری اہل محشر کے لئے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے کہ جب تمہیں تمہارے سامنے کوئی خدا کا نام لے کے ہاتھ کو پھیلا دے اور تم پوری کر کی خدمت میں اسی شیخ عباس کمی نے سیرت کی پہلی جل کے اندر امام حسن مصطبیٰ کے واقعہ کے زم بھی یہ واقعہ دکھا اور عجیب واقعہ کہا کہ امام کھانا کھا رہے تھے اپنے گھر کے باہر سامنے ایک مرتبہ نجز این جانور پتہ آگئی ایک لکمہ امام کھا دیتے ایک لکمہ اس کے سامنے دیتے امام کا ساتھی امام کے قریب کھڑا تک کہنے لگا آپ کو زحمت ہو رہی میں اس جانور کو ہٹا دیتا ہوں تا کہ آپ کو مشکل نہ امام نے فرمای مجھے پسند نہیں کہ تم اس مخلوق خدا کو میرے سامنے سے ہٹا دیتے لیے کہ جس پرودگار عالم نے مجھے رکس عطا کیا ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کر کہ جس رکس سے میں نے تمہیں محروم نہیں کیا تو نے اس سے میری مخلوق کچھ گھول کر دی ہے اس موقع میں شیخ عباس حکومی کہتے کہ یہ درس ہے ہم اپنا کھانا جو گھر میں بنتا ہے کسی سائل کو بچا دیا کرتے جو ہمارے لئے قابل استعمال نہ ہو ایک لمحے کے لئے ہم یہ سوچے کہ جب ہمیں بھوک لگے ہمیں یہی کھانا دیا جائے ہم اسے پھیکنا گوارہ کریں کھانا گوارہ نہیں کریں امام اپنا بچا خانہ اسے دیتے تھے تو وہ کتہ تھا کھا لیتا امام کی غیرت نے یہ بھی گوارہ رکھا کہ اپنا وہ خانہ جو امام خود کھا رہے تھے اسی کھانے میں اسے شریک کیا کہ جس خانے میں امام نجل سل این جانور کو شریک کرتے اس راوی ابو حاشی میں جعفری یہ کہتا کہ میں ایک مرتبہ امام کی خدمت پہ پہنچا میں کرزدار تھا پریشان تھا کہ لیکن میری حمد نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی زبان سے امام کے سامنے اپنی حاجر کو پیش کر امام کا انداز دیکھے وہ امام کے ساتھ چل رہا تھا بس دل میں سوچ رہا تھا امام اپنی سوالی سے چھکے اور اپنے سوالی کے جانور کو چلانے کے لئے جو تازیانہ ہوتا ہے اس سے زمین کے سینے کو چیرا اور سے اتنا کا وہ عاشم جعفری جو تمہیں نظر آئے بولے دو اب عاشم جعفری جب نیچے ہوتا جو جھوک کر دیکھا کہ زمین چین چکی دلسوں میں تقسیم ہوئی دیئے اور اس کے اندر سونے کا ایک پتھر نظر آ رہا ہے اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس نے اپنی جیب میں رکھا کہنے لگا نہیں معلوم یہ پتھر جو سونے کا جو اس نے ٹکڑا اٹھایا وہ اتنا ہے کہ میرا کر اس سے ادا ہو پائے کہ کر کو ادا کرنے کے بعد میں سردی کیلئے کچھ کپڑے اپنے لے رکھ سکتا میں اتنا سوچا تھا کہ ایک مرتبہ دوبارہ امام جھوکے امام نے ایک مرتبہ زمین کو چیرا اور چیرنے کے بعد ایک مرتب پھر کہا تو ہمیں کہ دیا کر ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم تمہاری مدد کو آسکیں اور تمہارے کام میں آسکیں اس طرح سے ابو عاشیب جعفری کے کئی واقعات مگر ابو عاشیب جعفری کہتا ہے کہ اگیارو امام کی خصوصیت تھی کہ اگیارو امام لوگوں کی چھپ کر اس انداز سے مدد کیا کرتے تھی کہ اگر کسی کے دل میں بھی کچھ خیال آتا تھا تو امام اس کی حاجت کو پورا کیا کرتے اگیارو امام کی زندگی میں ایک بات کو بیان کر کے گفتو تمام کر اگیارو امام ایک جملہ کہا کرتے جملہ امام کہی کہ امام فرماتے کہ دیکھو جب کبھی کسی کو نصیحت کر جملہ امام کا فرمایا کہ اگر تم نے مجمع کے اندر کسی کو نصیحت کی تو تم نے اس کی عزت کے نواز کو پارا پارا کر دی اور اگر کسی کو چھپ کر نصیحت کی تو تم نے اس کی عزت کو بچا لیا اور اس کو نصیحت بھی کر دیں عزی 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 مہتر اسی جملے کے ساتھ پارو دی عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ دی واسطہ گیارو امام کی اس مقدس بہا زندگی کا کہ ہمیں گیارو امام کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی پارو دی عزی اہل محمد علیہ السلام کی اس زندگی کے واسطے میں ہمیں بھی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر مدد کرنے کی حجت بن کرنے کی توفیق ادا فرمائی پر واسطہ محمد وآل محمد کا اہل محید کے چاہنے والے دنیا اور جہاں میں جہاں کئی موجود ہیں ان کی جان مال عزت کی مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بیمار نے شفای کامل ہے آجلہ تا فرما جو میں اولاد ہیں اولاد صالحہ تا فرما جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تنبیت کرتے ہوئے اہل ویت علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شمار فرما پرودگارہ تجواستہ محمد وآل محمد کا آل محمد پہ ڈھائی گئے تمام مسائل مصیمتوں کا اقتطام اور علیہ السلام کی دین کو اپنے عروج تک پہنچانے کے لئے زمانے کے امام کی زبون میں تعجیب فرما ہمیں ان کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرما ان کے دل پر راضی خوش فرما موسیقی